بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں بلائی سے ہم کیسے گھی تیار کرتے ہیں جب آپ دودھ بوائل کریں جو فریش ملک ہوتا ہے جب اس کی بلائی جم جاتی ہے تو اس کو آپ ایک جار کے اندر فریزر میں جمع کرتے جائیں جب آپ کی بلائی اچھے سے جمع ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بلینڈر لینا ہے اس میں آپ نے آدھا بلینڈر جو ہے وہ تھنڈے پانی سے بھر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے دو بڑے چمچے جو ہے وہ بلائی کے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تھوڑا رک رک کے یعنی کہ آپ نے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو بلینڈ کرنا ہے رک رک کے جب وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے اوپر جو ہے وہ مکھن آ جائے گا اور نیچے سارا پانی رہ جائے گا جو مکھن اوپر آئے گا تو آپ نے اس کو چمچے کی مدد سے ایک پتیلی میں ڈال لینا ہے اور جمع کرتے رہنا ہے اس میں اس طرح آپ نے پورا پروسیجر کر لینا ہے جتنی آپ کے پاس بلائی ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے مکھن بنا کے اور اس کو ایک پتیلی میں ڈالتے رہنا ہے اور اس کو دھیمی آج پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے دھیمی آج پہ جب آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ اس کا جو ہے کلر یلو یلو سا ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ گھی بننا شروع ہو جائے گا جب وہ گھی دریار ہونے لگے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھی بن رہا ہے جب تمام جو ہے وہ گھی اوپر آ جائے گا اور نیچے جو ہے وہ ایک براؤن براؤن کلر سا کھویا سا رہ جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو ہے وہ گھی تیار ہو جگا ہے آپ کو اس کو اب چھان لینا ہے یہ پورا پروسیجر آپ کو دیکھیں اور اس کو انجوائی کریں اور اسی طریقے سے آپ گھر میں گھی بنائیں اور اس کو ایک کنٹینر میں جو ہے وہ چھان چھان کے رکھتے جائیں تو ماشاءاللہ سے آپ کا گھر میں ہی جو ہے مرزدار سا اور پیور دیسی کی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو انجوائی کریں اور اب جو یہ چھنے میں بج گیا ہے یہ ہے مزدار سا آپ کے لیے سویڈ ڈیش یہ بڑے مزدار سا کھویا ہے اور آپ اس کو ایسا سویڈ ڈیش کے طور پر کھا سکتے ہیں اس پر ملا سکتے ہیں آپ شوگر یا پھر براؤنگ شوگر حزبزائی کا اور اس کو آپ انجوائی کر سکتے ہیں میں نے تو کھایا تھا مجھے بہت مزا آیا اور دیکھیں جناب جی یہ گھی بہت مزدار سا گھر میں تیار ہو گیا ہے تو کیا ہی آسان طریقہ ہے گھر میں بلائی سے گھی تیار کرنے کا آپ اسے انجوائی کریے گا سردیوں میں بڑے مزے سے کھائے گا روٹی پر لگا کے اور اس کے دیسی گھی کے پراتھے بنائیے گا تو یہاں میں نے اس کو انجوائی کیا مجھے بہت مزا آیا اور دوسرا طریقہ جو ہے گھر میں بلائی سے گھی تیار کرنے کا وہ بلکل بہت سادہ اور بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ساو سا سا پین لے رہا ہے اور اس کے اندر آپ نے جتنی بلائی آپ نے جمع کی ہے وہ ڈال دی رہی ہے اور دھیمی آنچ پر اس کو چھوڑ دینا ہے بلکل اس طرح سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں گھی آ گیا ہے اور آپ نے اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو نیچے سے جو یہ بھی کھویا بن رہا ہے تاکہ یہ آپ کا جلے نہ خراب نہ ہو اور اس میں بھی آپ حسب زائے کا شکر ملا کے اس کو بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور بڑا ہی لذیذ سا مزدار سا گھی آپ کا گھر میں تیار ہے تو ویڈیو اچھی لگ جائے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا اللہ حافظ